دوستو آپ کبھی سوچتے ہوں گے کہ ہم نے دنیا گھوم لی اور سب کچھ دیکھ لیا ہے مگر یہ سونچ تھوڑی غلط ہے آپ کو بتا دوں کہ آئے دن دنیا میں ایسے ڈسکاوریز ہوتے رہتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد آپ کو یقین آ جائے گا کہ یہ تو آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تو چلیے آج کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جسے دیکھ کر آپ کہیں گے واہ کیا بات ہے آگے وڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر آل کی آپشن سیلیک کر لیں تاکہ آپ کو سارے نئے اپلوٹس کے نوٹیفیکشنز ملتے رہیں آرٹسٹ کو ٹرو آرٹ ورگ بنانے کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے ساری دنیا ہی ان کے لیے ایک کیانویس ہے یہ کسی بھی چیز کو اٹھا کر آرٹ پیس میں تبدیل کر دیتے ہیں ایسے ہی ایک آرٹسٹ ہے رومان بوٹین جو رشیا کے ہیں یہ پرانے کوئنز کو ایک ماسٹر پیس بنا دیتے ہیں بہت باریک اور چھوٹے کاروینگز کر کے کوئنز پر خوبصورت ڈیزائنز انگریف کر دیتے ہیں اگر آپ ایک مینگنفائنگ گلاس سے دیکھتے ہیں تو ان کوئنز کے انگریفنگز کو گھنٹوں تک دیکھتے رہ سکتے ہیں ان کوئنز کے کچھ پارٹس موو بھی ہوتے ہیں رومان بوٹین مختلف میکنزمز سے ان پارٹس کو کوئنز کے اندر سیٹ کرتے ہیں جسے کوئنز کی باہر کی طرف کچھ پارٹس موو ہوتے نظر آتے ہیں رومان بوٹین ایک ڈیزائن کو اپنی دوسری پروجیکٹ میں ریپیٹ نہیں کرتے یہ ہر وقت ایک نیا ڈیزائن بناتے ہیں اور ان کے ڈیزائنز بہت جلد بگ بھی جاتے ہیں ان کا ایک ماسٹر پیس دس سے سترہ ہزار ڈالر میں بگ جاتا ہے جب بھی اپنی ڈیزائنز انسٹرگرام پر پوسٹ کرتے ہیں تو بہت ہائپ بن جاتا ہے ہزاروں کلائنز جمع ہو جاتے ہیں جن میں کچھ سیلیبرٹیز بھی ہوتے ہیں کبھی آپ کو فلائنگ بروم پر بیٹھ کر ہوا میں انہیں کی خواہش ہوئی ہیں کچھ لوگوں کو ضرور ایسی خواہش ہوئی ہوگی جب انہوں نے ہاری پوٹر سیریز میں نمبس بروم دیکھی ہوگی یہ خواب پورا ہو سکتا ہے ایسا ٹویٹر کمپنی نے پورا کرنے کی کوشش کی ہے یہ کمپنی نے ایسی ایک بروم بنانے کا اٹیمٹ 2019 کے موٹر شو میں کیا تھا یہ ایک الیکٹرک بروم ہے جو یونکون کالرز میں پینٹ کی گئی ہے جیپنیز انجینئرز کا کہنا ہے کہ فلائنگ برومز شہری قابلیت کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتے ہیں یہ بروم جو اس کمپنی نے ڈسپلے کی ہے یہ اڑ نہیں سکتی ہے اور ایک الیکٹرک موٹر سے چلتی ہے اس بروم کو چلانے کے لیے آپ کو سپیشل رولر سکیٹ بھی پہننے پڑیں گے گلوئنگ بول اگر آپ وہ لوگوں میں سے ہیں جو سپوٹ کھیلنا پسند کرتے ہیں اور آپ کے پاس صرف رات کا وقت ہے تھوڑا سا ریفرش ہونے کے لیے تو یہ بال آپ کے لیے پرفیکٹ ہے اس بال کو آپ اندھیرے میں یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بال گلو ہوتا ہے اس بال سے آپ کیچ انترو بھی کھیل سکتے ہیں پیٹس کے ساتھ فیچ کھیلنے کے لیے بھی یہ گلوئنگ بال سوٹبل ہے لیکن اس بال کو ہٹ نہیں کیا جا سکتا بیٹنگ کرنے میں اگر کوئی پاورفل سٹرائک اس بال پر لگ جائے تو یہ بال کولیپس ہو سکتا ہے کینس کلپچرز نوہ ڈیلاڈا ایک اور امیزنگ آرٹسٹ ہے جو یہ پروف کرتے ہیں کہ آرٹ کسی بھی عام چیز سے بھی بنایا جا سکتا ہے نوہ میشیگن کے رہنے والے ہیں انہیں کسی کینویس پینٹس یا پینٹ برشز کی ضرورت نہیں ہیں یہ عام سے الومینیوم کین سے ماسٹر پیسز بنا لیتے ہیں وہ کینس جو ہم ٹریش میں پھیک دیتے ہیں انہی کینس پر یہ انگریف کر کے پیٹنز بنا لیتے ہیں یہ صرف پولشنگ مشین اور سین پیپر کا استعمال کرتے ہیں یہ الومینیوم کینس پر سے پیپر اور گلو نکال کر ان پر اپنے پیٹنز انگھوٹوں سے بناتے ہیں یہ پیٹنز بنانے کے لیے انہیں کسی ٹول کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت سالوں سے ایسے سکلپچرز بنا رہے ہیں اور ان ماسٹر پیسز کو یورپ، چائنہ اور کینیڈا جیسے کنٹریز کے ایگزیبیشنز میں ڈسپلی بھی کیا گیا ہے یہ سکلپچرز نوہ کے اوفیشل ویب سائٹ پر دو ہزار ڈالرز میں خریدے جا سکتے ہیں گلولیس پیچز بائسکلز سب کو چلانا پسند ہے بچے ہو یا بڑے سائیکلنگ سبھی کی فیورٹ سپورٹ ہے سائیکلنگ کرنا سہر کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے سوچئے ایک پلیزنٹ ایوننگ میں اگر آپ سائیکلنگ کرنے کے موڈ میں ہیں اور اچانک سے آپ کی سائیکل کا ٹائر پنکچر ہو جائے کچھ ایکسپیرینس سائیکلسٹ کا کہنا ہے کہ یہ کوئی بڑی پریشانی نہیں ہے مارکٹ میں سپیشل کلولیس پیچز ملتے ہیں جسے پھٹی ہوئی ٹیوب پر چپکانے سے یہ بڑی آسانی سے چپک جاتے ہیں اور جادو کی طرح کام کرتے ہیں آپ منٹو میں اپنی بائیک رائیڈ پھر سے انجوائی کر سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آدمی اس پلو پر فائل کیوں استعمال کر رہا ہے اور اس تکیہ کا شیپ کیوں نہیں بدل رہا ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہ تکیہ ماربل کا بنا ہوا ہے یہ آدمی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فیمس سکلپٹر فگیرس ہے یہ انٹرنیٹ پر آلریڈی ایک مشہور سیلبرٹی سکلپٹر ہیں جو اپنے آرٹ اور انیوزول ورک کے لیے جانے جاتے ہیں یہ کسی بھی آرٹ پیس پر فولز اور کریزز بہت سکلپلی بنا دیتے ہیں ایک ڈراؤ بیک اس تکیہ کا یہ ہے کہ آپ اس پر سو نہیں سکتے کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹف ہے چائنہ کی ایک پروونس شینگشی میں ایک فاؤنٹن ہے جو انسانی آواز پر کام کرتا ہے یہ اس جنگل کے بیچوں بیچ بنایا گیا ہے یہ فاؤنٹن میں جتنی زور سے آپ چکھیں گے اتنا ہی اونچہ یہ فاؤنٹن جاتا ہے اس فاؤنٹن کو اونچہ اٹھانے کے لیے یا تو آپ کو بہت ہی فلسٹریٹڈ ہونا پڑے گا یا بہت ہی خوش ہونا پڑے گا تاکہ آپ اتنی ہی زور سے چیک سکیں ٹائنی فونس ٹیکنالوجی کے بدلتے سمارٹ فونس کے سائز بھی بدل رہے ہیں اب سمارٹ فونس ہمیں ٹابلٹ کے سائز میں ملنے لگیں گے مگر برٹس سٹارٹ اپ زینی نے ایک بہت ہی الگ اپروچ کیا اور ایک بہت چھوٹا سا فون بنایا اور اس کی خیمت صرف چالیس ڈالرز ہے یہ آپ کے انگھوٹے جتنا ہیں اور چانسز ہے یہ جلدی کھو بھی سکتا ہے لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک پش بٹن فون ہے ایسے پش بٹن فونس آج کل مارکٹ میں اویلیبل نہیں ہیں تو آپ ایک ایسا فون بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی کچھ ایسے چیزیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی ایسے اور بھی انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر اور کی اپشن سیلیک کریں تاکہ آپ کو نئے اپلوڈز کی نوٹفیکیشنز ملتے رہیں